تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا تو ایک صاحب نے عرض کہ یا رسول اللہ کر دو بیٹیوں تو آپ نے کہا جو دو بیٹیوں کے شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہو گا ایک نے کہا یا رسول اللہ کر ایک بیٹی ہو اللہ اس کا بھالا کرے کسی ہوتی ایک کہا یا رسول اللہ کر ایک بیٹی ہو جو ایک کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو گا اب دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر ساساز و سامان ہے اور اس کائنات کی سب سے عالی ترین چیز وہ نیک بیوی ہے میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان پھٹتا ہے اللہ کا عرش کان پھٹتا ہے جب بیجا طلاق دی جاتا ہے ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی ہیں تو اللہ کا عرش کان پھٹتا ہے اے میں اسلام آسی یاروں سے تو وہاں ایک بچی ملی مجھے کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرالوان کا تیرے اب بے گڑی تدیتی کو نہیں چل واپس اوہ خود اوہ ڈاکٹر خواہی جو طلاق ہو گئی تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کان پھٹتا ہے تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے کیونکہ میری بات سننے غور سے آپ مالدار لوگ بیٹھ ہیں پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا جمال آئے گا کمال آئے گا باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو میرے نبی نے گیارہ گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کیلئے عورت مظلوم تھی ہر دور میں آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بعد نہیں کر رہا ہوں لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر دہاد ہو شہر ہو ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بشاری مظلوم ہے نہ وہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے نہ بہن ہے کچھ میں نہیں ہے ٹیشو پیپر ہے جو استعمال کے اٹھا کے پہنگتے ہیں تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا آپ تو شریعت لے کر آئے تھے لہا آپ نے زیادہ اس کو ہائلائٹ کی اور ایک بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گئے ایسے کیوں دو انگلیوں کو اشارہ کی کہ میرے ساتھ ایسے ہو گئے اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی نمونہ پیش کر کے تشریف لے بچوں سے نسل چلتی ہے بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر عجر ہے جنت کا وعدہ کوئی نہیں اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں تین کی کرے تو ایسے اور دو کی کرے تو ایسے اور ایک کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے اور دس بچوں کی کرے تو عجر تو ملے گا جنت کا وعدہ کوئی نہیں پھر آپ نے فرمای جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں کبھی بیٹی ہوتی ہے بہنی ہوتی کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی جنت اس پہ واجب ہو گئی حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے ہمارے پورے برے صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے صرف جہیز دیا جاتا ہے پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو سرحد ہو ہر جگہ بہن کو بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں ہمارے ہاں تو زمیدار جیلی انگوٹھے لگا کہ زمین پر قابض ہو کہ بڑھ جاتا دینا ہی سہلے نہیں پیدا ہوتا اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی بیٹی کی وراثت بعد میں بیان کی یہ عجیب بات یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا سارا بیٹے کا ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں سب بیٹے کا ہے بچی کے لیے جہیز ہے بس میرے نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا تو قرآن یوں سوال اٹھاتا ہے تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے یوں سوال اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھائے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے بیٹے کو تو ملی رہا تھا پہلے لیکن اب قرآن کے یاد میں پیش کرتا ہوں قرآن نے یوں سوال اٹھا ہے کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں بیٹے کو کتنا ملے گا تو اللہ نے کہا لِذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنسَيَيْنِ جتنا ہم نے دو بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے حالانکہ محول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے میرے رب نے کہا جتنا دو بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے تورے عرب کی تازی پر ہتھوڑا چلایا کہ جس بیٹ سے بچہ نکلا اسے سے تو بیٹی نکلی جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا چور چور ہی کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو یہ جو سارے بھائی چور بیٹھ ہیں ان کو پکڑ کے تھانی کیوں نہیں دیتے ہو جو نے اللہ کی شریعت کو یوں مزاک اڑا کے رکھ دیا میں رائیونٹ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاذ صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لئے شہد کی بوتل لے کر گئے دس روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا میں نے پیش کیا کہ استاذ جی آپ کے لئے شہد لائے ہوں کہ لیں کہ کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے اب آپ سوال پہ غور کرنا فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں تھی جے ہون دی تا قدی نہ دیں دے کون دیں دے جے ہون دی تا قدی نہ دیں دے میں نے کہا جی شکر ہے دو ہی بھائی تھے انہی کی ساری زمین ہے وراثت ہے میرے باپ میرے ابے کی بہنی کوئی اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا جمعہ ہی کوئی نہ ہوں میرے کوئی پوچھے جاندے دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا اتنی ریسرچ کے بعد ایک دس روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے اور اگر دیا ہے تو بھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لیں جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابید کوئی بین کوئی ہیں دو بیرائی ہیں بس اور گوشن میں کہا چا ٹھیک ہے اب رکھ دو اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے ہیں اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے مجھے آپ کے شہروں گا نہیں پتا میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں مارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا یہ ظلم و ستم ہے یہ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عہب تھا عرب میں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے زمرد کے پر ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پر خرج کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا